کون اچھا ہے کون برا ہے نہ جانے اس کا فیصلہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں اور کیوں کر لیتے ہیں جن باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے یہ لوگ کیسے ان باتوں کو جاننے کا سب کو فریب دیتے ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں کسی بھی شخص کی حقیقت تم کبھی نہیں جان سکتے تمہیں کیا خبر کہ دن بھر مسکرانے والا شخص انسان رات بھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح روتا ہو اور سب کے سامنے مضبوط بننے والا شخص اللہ کے سامنے جاتے ہی ٹکڑوں میں بکھر جائے تب ہی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ روز محشر کوئی کسی کے عامال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کیوں کسی کو جینے نہیں دیتے تم کیوں ان چیزوں کو آیاں کرتے ہو جن کا کوئی وجود ہی نہیں جن عبادات پر تم ناز رکھتے ہو وہی روز محشر اگر ضائع ہو گئیں کہ اللہ کے پیارے بندے کا تم نے دل دکھایا تھا تو کیا کرو گے کیوں خدا کو ناراض کرتے ہو اور پھر ضروری نہیں کہ صرف نیک بندے ہی اللہ کا نام لے سکتے ہیں میں بھی کوئی بہت نیک انسان نہیں ہوں میں گناہ بھی کبھی کبھی کر دیتا ہوں اور ایک عادی نماز بھی چھوڑ دیتا ہوں مگر ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا نام لینا چھوڑ دوں مجھے اس کا نام لینا پسند ہے اس کے بارے میں بات کرنا پسند ہے اس کو مختلف چیزوں میں دیکھنا پسند ہے کیونکہ کائنات کا ہر رستہ اسی تک جاتا ہے اور بدکسمت تو وہ ہے جو اللہ کو محسوس نہیں کر پاتا جو نماز تو پڑھتا ہے مگر اس سے گفتگو نہیں کرتا جو روزے تو رکھتا ہے مگر لوگوں کو برا سوچتا ہے ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہر حال میں اس کو پکارنا ہوتا ہے یہ سوچے بنا کہ میں گناہگار ہوں یا نیک ہوں آپ کو بھی اس کا نام لینا ہے ہر حالت میں چاہے آپ جیسے بھی ہیں آپ اس کا نام لیں آپ اس کو محسوس کریں اور ان فضول کے جھمیلوں میں مت پڑھیں کون کیا کر رہا ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ اس کا کام ہے آپ کا کام ہے کہ آپ اس کا نام لیں آپ اپنے اوپر دھیان دیں